موزد سامین اگرامی قدر انشاءاللہ عید کا خطبہ اسی توحید بارک میں صبح چھے بجے ہوگا اور بعد وہی لبرل سیکولر مافیا کے لوگ جس طرح رمضان کے بعد عید کے استماعات میں ایسو پیز کرونا کے حوالے سے وویلہ کر کر کے ان کو تکلیف پتہ نہیں کیا ہوتی ہے عید کے استماعات سے اسلامی شاعر سے یہی پروپوگنڈا آج پھر شروع ہے قربانیاں استماعی ہونی چاہیے میں بھی اس بات کا قائل ہوں جتنی استعاعت ہو سکتی ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر جانور کو زبا کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا نہ شریعت کے تحت نہ اسلام کے تحت نہ آئین کے تحت اسی طرح ہمارے عید کے استماعات کو باغوں میں روکنے کی باز ایسے افتران ہیں جو قادیانیوں کے اور لبرل مافیا کے سہولتکار ہیں ہم انہیں جانتے ہیں ہمیں ان کے ناموں کا بھی پتہ ہے لیکن ملک میں افراد تفریح نہیں پھلانا چاہتے بعض لوگوں نے سپیشل طور پر ان کے نام سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی ہیں کہ فلان فلان مذب سے تعلق رکھتے ہیں ایسے افسران بعد آ جائیں عید کے استماعات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا عید کے استماعات بھی ہوں گے اوہ اللہ کا شکر نہیں کرتے رمضان کی عبادات کی وجہ سے مسجدوں کے کھلے ہونے کی وجہ سے ایس سو پیس کے ساتھ یہ جو نمازوں کی پاکستان میں ادائیگیاں ہوئی ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارے لاکڈاؤن کی وجہ سے ریشو کم ہوئی ہے تم نے کونسا لاکڈاؤن کی منڈیاں کھلی تھی بزار کھلے تھے پاکستان میں کوئی لاکڈاؤن نہیں وہ صرف ڈراما ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں شرع اموات نہیں بڑھائی یہ کس کا یہ حکومتی کارکردگی ہے یہ صرف اللہ کا فضل ہے اور خود ماہرین ڈاکٹر بھی کبھی میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے جن ڈاکٹروں نے ساٹھ ساٹھ لاک افراد کے دعوے کیے تھے اور کہا تھا دس لاک بندہ مر جائے گا سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوں گی کل وہ پھر پروگرام میں شامل تھے کہنے لگے واقعی اللہ کا کوئی خاصی کرم ہو گیا ہے اس ملک کے اوپر کیوں کیونکہ یہاں پہ اللہ کی عبادت ہوئی ہے ابھی تک اب جو ماہرین کا اندازہ یہ ہے کہ بیس ہزار سے زائد بندہ کسی صورت پاکستان میں اس وبا سے نہیں مر سکتا اور آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں پچھلے دس سالوں میں اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں نمونیاں اور فلوس پاکستان میں اتنی لوگ مرتے ہیں ہر سال آپ ان باتوں کو بنیاد بنا کے عید کے استماعات یا قربانیوں پہ پبندیاں لگا رہا چاہتے ہیں استماعی قربانی ہونی چاہیے جو دارے فسیلیٹیٹ کریں اسو پیس کا حیال رکھ کے ماسک کو پہن کے کریں قربانیاں لیکن جو بندہ گھر میں قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بھی کریں موسیقی